اہدنا الصراط المستقین ہم کو سیدھے رستے چلھا تو کس آدمی کا کیا بھروسہ ہے کہ کس وقت تک وہ زندہ رہے گا تو لیکن یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں ایک یہ کہ موت ضرور آئے گی دوسرا یہ کہ کچھ پتہ نہیں کب آئے گی کب آ جائے گی اتنی دو حقیقتیں مسلم ہیں کہ اس کا کوئی شخص دہریہ سے دہریہ ملہد سے ملہد انکار نہیں کر سکتا مگر اتنی ہی جتنی یہ حقیقتیں مسلم ہیں اتنی ہی آنکھوں سے ہو جل رہتی ہیں دماغ میں یہ ہے کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں اور چل رہا ہے کام کھا رہے ہیں پی رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں مٹی دے کے آتے ہیں جنازے اٹھاتے ہیں اور ہستے کھلتے باہر آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس کے ساتھ ہو گیا اب حاملہ ہمارے ساتھ تو نہیں تو یہ جتنی مسلم حقیقتیں ہیں اتنی ہی ان سے غفلت ہے قرآن کریم جگہ 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 یہ احساس دل میں پیدا کرتا ہے کہ الہی کا المصیر اب دیکھو قرآن کریم کہتا ہے کہ سورہ ملک کا دوسرا رکوع ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے زمین کو رام کر دیا ہے جہاں سے چاہو جاؤ جاؤ فمشوفی مناکبیا اس کے اطراف میں چلتے پھرتے رہو وَقُلُو مِ رِزْقِ اور اس نے جو رزق وہاں پر پیدا کیا وہ کھاتے رہو چلے جاؤ یعنی کھلی اجازت کہ بھئی اپنا رزق حاصل کرنے کے لئے رزق حلال حاصل کرنے کے لئے دنیا بھر میں پھرو فمشوفی مناکبیا وہ کھلو مِ رِزْقِ جو لوگ سبر کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اللہ تعالی کا رزق تلاش کرنے کے لئے کوئی ممانات نہیں زمین میں سبر کرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں یعنی رزق تلاش کرتے ہیں تو کھلو مِ رِزْقِ کھاؤ لیکن ہر بخص یاد رکھنا بھا الیہن نشور آخر میں جانا اللہ ہی کے پاس ہے لہذا تمہاری چلت پھرت تمہاری سفر تمہارے دخل و حرکت یہ سب تمہیں ہم نے جائز کر دی ہے جائز حدود کے اندر رہ کر وہ سب کرتے رہو لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر میں جانا ہمارے پاس الیہن نشور آخر میں ہمارے پاس آنا جگہ جگہ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالی اس کو یاد دلاتے ہیں کہ وہی قافل انسانوں تمہاری تم نے ساری اپنی زندگی کا محور جو ہے وہ چند چیزوں کو بنا رکھا ہے زیادہ زیادہ راحت مل جائے زیادہ آرام مل جائے زیادہ زیادہ لذت مل جائے لیکن اگر تم اس کے ساتھ یہ جملہ رغائے رکھو کہ الیہن نشور جانا اسی کے پاس تو پھر تمہاری یہ ساری دور دھوپ جو ہے نا یہ سب عبادت بن جائے گی اگر یہ ذائن میں ہو کہ ان کے پاس جانا ہے اور ان کے پاس جانے کے بعد کیا ہونا ہے کہ مجھے اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے موز سے کوئی لفظ نکل رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے جو کام کر رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے آخر میں پہنچنا ان کے پاس ہے اللہ تعالی کے پاس ہے یہ احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی کے پاس جا بجا جا بجا قرآن کریم بھرا ہوا ہے اس سے کہ اس لیے تاکہ غافل انسان اس سے غفلت نہ اٹھے غفلت نہ برتے اپنی موت سے غفلت نہ برتے موت کے بعد آنے والے حالات سے غفلت نہ برتے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ اس کا حضر ملہ رومی فرماتے ہیں کہ جانے جملہ علمہ کہ سارے علوم کی جو جان ہے جتنے علوم دنیا کے دین کے جتنے علوم ہیں ان سب کے جان یہ ہے صرف یہی یہی ہے بس یہی ہے کیا کہ تمہیں یہ پتا ہو کہ میں آخر میں جب اللہ کے پاس پہنچوں گا تو میرا کیا ہٹھر بننے والا ہے یہ احساس ہے جو پیدا کرنا مقصود ہے موت کو نہ بھولو اکثرو ذکر حاضم اللذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس چیز کو کسرت سے یاد رکھو جو ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے ساری ہم اتنے اجازات ہم نے جمع کر لی اتنے دولت جمع کر لی اتنا آہش و آرام اٹھا لیا یہ سب جب جانے کا وقت آئے گا تو آج ساری افکار میں مقتلائیں کس طرح ہم اپنے دولت کو روکیں کس طرح اپنی جائدادوں کی تحفظ کریں کس طرح اس سے زیادہ دولت کمائیں اور جب بخت آگیا تو نہ دولت اپنی نہ بچے اپنے نہ بیوی اپنی نہ مال و دولت اپنی نہ جائداد اپنی وہ ہمارے اردو کا ایک مشہور شاعر ہے نظیر اکبر آبادی اس کی بڑی زبردست نظم ہے اس کو آج سمجھنے والا بھی مشکل سے ملے گا اس کے اندر اردو کے ایسے الفاظ ہیں تو وہ کہتا ہے کہ سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جارا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جارا یعنی جب دنیا سے رخصت ہوگا تو یہ سارے تھاٹ بار عیش و عشرت جائدادیں دولت لوگ بیوی بچے وہ بیوی بچے جو تمہیں اپنے بعض اوقات جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں جب تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا نام بھی نہیں رہا مجد اٹھا لو کیا کہتے ہیں بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ کا نام بھی بدل گیا کیا کہتے ہیں مجد کب آئے گی مجد کو لے جا رہے ہیں مجد کو یہاں رکھ دو مجد کو بربخانے میں رکھ دو مجد کو لے آؤ تو آپ کوئی نام سے بھی نہیں پکارتا تمہیں کہ بھئی تم فلاں ہو بلکہ مجد ہو گئے اب تم لاش ہو گئے تو سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا یہی وہ حقیقت ہے کہ جس سے غفلت کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اللہ بچائے اپنے نفس کی خواہشات میں الجا ہوا ہے اور اس میں جائز حدود کو بھی پامال کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے عقام ہیں ان کو بھی نظرانداد کر رہا ہے کس وجہ سے کہ موت سے غافل ہے اب کیا ہو جائے گا موسیقا ہے موسیقا ہے